اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوٹ القرآن قرآن کی آواز نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبیئی آلائی ربکما تکذبان صدق اللہ العظیم صورت الرحمن آیت نمہ چھبیس سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اب یہ سور مبارکہ کا دوسرا رکو شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ کی قدرتوں کا بیان بھی ہے اور مجرمین کے انجام کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے قل من علیہ فان جو کوئی بھی زمین پر ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے ختم ہو جانے والا ہے ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی ذات جو کہ عظمت والا ہے احسان فرمانے والا ہے وہی باقی رہنے والی ہے فبیئی آلائی ربکما تکذبان بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کروں گے فیرون جیسے ظالموں کو موت آ جائے تو لوگوں کو سکون میں اثر آتا ہے اور کوئی آدمی مظلومی کی کیفیت میں ہے پریشان حال ہے تکلیف میں ہے تو موت آ جانے کی نتیجے میں اس کا بھی مسئلہ کم اس کم دنیا کے دیوار سے حل ہو جاتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے جو کوئی آسمان و زمین میں ہے اسی اللہ سے سوال کرتا ہے ہر کوئی اللہ کا موتاج ہے اللہ کسی کا موتاج نہیں کل یوم ہوا فی شأن ہر روز وہ اللہ کسی نئی شان میں سامنے ہے نئے حال میں سامنے ہوتا ہے کبھی کسی کو زندگی دے رہا ہے کبھی کسی کو موت دے رہا ہے کبھی کسی کو بلند کر رہا ہے کبھی کسی کو پست کر رہا ہے اور ایک مفہوم یہ بھی کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نئے نئے نظارے سامنے آ رہے ہیں جیسے جیسے انسان کی تحقیق اور ریسرچ میں اضافہ ہو رہا ہے عقل انسانی دنگ ہو رہی کہ کیسی کیسی قدرتیں اللہ کی کہ انسان اس کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ کتنی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کل یوم ہوا فی شان ہر روز وہ کسی نئی شان کسی نئے حال میں ہے فبی ایئی آلائی ربی گما تکذبان پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو کے سنف رغو لکم ایوہ الثقلان اے جنات اور انسانوں کے گروہ ہم جلد تمہاری طرح متوجہ ہوتے ہیں مراد ہے کہ جلد تمہارا حساب ہم لیں گے اب یہاں سے دیکھئے خطاب براہ راست یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ دونوں گروہ سے اس سورہ مبارکہ میں ہے جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی سنف رغو لکم ایوہ الثقلان اے دو گروہ یعنی انسان اور جنات کے گروہ ہم جلد تمہاری طرح متوجہ ہوتے ہیں یعنی تمہارا حساب جلد لیں گے فَبِيَيِّ آلَاءِ رَبْدِكُمَا تُكَذِّبَان پس تم اپنے رب کے کن کی نعمتوں کا انکار کرو کے یہ حساب لیا جانا بھی نعمت ہے تاکہ نیک لوگوں کو ان کا عجر و ثواب ملے اور بدکاروں کو ظالموں کو ان کی سزا دی جائے اے گروہ جن اور انس اگر تم سے ممکن ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل کر چلے جاؤ تو نکل بھاگو نکل کر دیکھ لو تم قوت کے سوا ہرگز نہیں نکل سکو گے مراد اس کل کائنات پر اختیار اللہ کا ہے تم معدوم نہیں ہو سکتے اگر تمہیں موت آ بھی جائے تب بھی اللہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا اس کی پکڑ سے مجرمین کو خاص طور پر کہا جا رہا ہے تم کبھی بھی بچ نہیں سکتے فَبِيَيَّا لَا يُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَان بس تم اپنے رب کے کن کن قدرتوں کو جھٹلاو گے اب مجرمین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزاؤں کا بیان ہے يُرْسَلُ عَلِيكُمَا شُوَادٌ مِّن نَارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَان تم پر بھیج دیا جائے گا ایک شولہ آگ اور دھوان بس تم بدلہ نہیں لے سکو گے اس آگ کے شولے کو آج کے دور میں ہم میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں اس طرح کا عذاب ہے جو اللہ مجرمین کو دے گا فَبِيَيَّا لَا يُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَان بس تم اپنے رب کی کنکن قدرتوں کو جھٹلاوگے فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ وَرْضَةً قَدِّحَان پھر جب آسمان پھڑ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح بلکل سرخ ہو جائے گا فَبِيَيَّا لَا يُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَان بس تم اپنے رب کی کنکن قدرتوں کو جھٹلاوگے آج کی تحقیق ہمیں بتا چکی ہے کہ بڑی بڑی گیلیکسیز جب وہ تباہ ہوتی ہیں تو ان کی شکل بلکل ایک گلاب کے پھول کی طرح ہوتی ہے انتہائی سرخ تو گویا کہ اس کی طرح اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب یہ قیامت برپا کی جائے گی تو یہ آسمان بلکل سرخ چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا اور ایسی فوٹوز بھی آج انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں کہ گیلیکسیز تباہ ہو رہی ہیں اور ان کا جو کلر وہ بلکل سرخ ہے گلاب کی طرح بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو چھٹلاو گے بس اسے نہیں پوچھا جائے گا ان کے گناہوں کے متعلق نہ کسی انسان سے اور نہ کسی جنس سے اللہ بطور گواہ کے خود کافی ہے پھر انسانوں کے آدھا گواہی دیں گے آمال نامہ پیش کر دیا جائے گا تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاو گے مجرم پہچانے جائیں گے اپنی پیشانی سے پھر وہ پیشانی سے اور خدموں سے پکڑے جائیں گے یعنی ان کو گھسیتا جائے گا مجرمین کی طرح اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے پس وہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاو گے بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاو گے اس کے بعد اس سور مبارکہ کا تیسرا اور آخر رکو ہے نیک لوگوں کا ذکر ہے پہلے عام اہل جنت کا ذکر آئے گا پھر جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے ان کی نعمتوں کا ذکر آئے گا جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے کے احساس سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو جنات یعنی دو باغات ہیں بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاو گے یہاں شرط بیان کی گئے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ڈرتا رہا بندہ اللہ کے حضور پیشیس اسے یاد رہا کہ دنیا عارضی زندگی ہے مجھے لوٹ کر اللہ کے طرف جانا ہے جس نے اس خوف اور اس کیفیت کے ساتھ زندگی بسر کی ہوگی کہ اسے یاد رہا کہ اللہ کے حضور پیشی ہے سوال جواب ہوں گے اس کے لیے دو باغات ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے فَبِيَيْا عَلَاءِ رَبِّكُمْ أَتُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاو گے ذوات آفنان بہت سی شاخو والے باغات ہیں فَبِيَيْا عَلَاءِ رَبِّكُمْ أَتُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاو گے فِيْهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيهَانِ ان میں یعنی ان باغات میں دو چشمیں جاری ہیں فَبِيَيْا عَلَاءِ رَبِّكُمْ أَتُكَذِّبَانِ تو اپنے رب کی کنکن نعمتوں کو تم جھٹلاوگے فیہما من کل فاقیحت ان ذوجان ان دونوں میں ہر میوے دو دو قسموں کے ہیں فبیئی آلائی ربکماتو کذبان بس تم اپنے رب کی کنکن نعمتوں کو جھٹلاوگے یہ دو جنات کا دو باغات کا ذکر بار بار آ رہا ہے مخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ہمیں بیان فرمائی کہ دو باغات سونے کے ہوں گے اور دو باغات چاندی کے ہوں گے جن کے مطالب مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ جو سونے والے باغات ہیں وہ مقرب لوگوں کے لیے ہوں گے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے اور جو چاندی والے باغات ہیں وہ عام اہل ایمان کے لیے ہوں گے ایک رائے یہ بھی مفسرین کی ہے کہ کیونکہ جنات اور انسان دونوں کا ذکر ہو رہا ہے تو ان دونوں کو اپنے اپنے جذبات اور احساسات کے اعتبار سے علیدہ علیدہ جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز یعنی گاڑے ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے نصدیک ہوں گے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی جنت کے حلو سے ان کو استفادہ کرنے کے لیے بس تم اپنے رب کی کنکن نعمتوں کو جھٹلاو گے فیہن قاسرات الطرف ان میں نیچی نگاہیں رکھنے والیاں ہیں اب یہ جنتی عورتوں کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہے ہیں نیچی نگاہیں رکھنے والی ہیں تو قرآن بار بار عورت کے اصل زیور یعنی اس کی شرم و حیاء کو نمائی کرتا ہے یہ جنت کی عورتوں کا بھی وصف ہے اور دنیا میں ایل ایمان کے عورتوں سے کہا گیا کہ وہ ان صفات کو اختیار کرے فیہن قاسرات الطرف ان میں نیچی نگاہیں رکھنے والیاں ہیں انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہوگا نہ کسی انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے اس سے پہلے مراد ایک نئی تخلیق میں اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ جنتی عورتیں پیدا فرمائیں گے اور اہل ایمان میں سے بھی جو نیک عورتیں ہوں گی اللہ ان کو ایک نئی تخلیق عطا فرما کر جنت میں داخل فرمائے گا اس کی ایک ایفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی بخاری شریف کی حدیث میں کہ اگر ایک جنتی عورت صریف دنیا میں جھانک بھی لے تو زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس میں روشنی ہی روشنی ہو جائے اور فرمائے کہ جنت کی ایک عورت کی جو ایک اوڑنی ایک چادر ہے اس چادر کی قدر و قیمت یہ ہے کہ وہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے تو گویا جنتی عورت کے حوالے سے یہ بھی آیا کہ وہ بھی چادرے پہنیں گی اور اس کی یہ قدر و قیمت بیان فرمائی کہ ایک جنتی عورت کی جو چادر ہے وہ دنیا اور اس میں جو کچھ اس سے زیادہ بہتر ہے اب we should decide ourselves ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں دنیا کا عارضی ساز و سمان پسند ہے یہ ہمیں جنت کی دائمی نعمتیں چاہیے option ہمارے پاس ہے اللہ ہمیں اس دنیا کی عارضی زندگی کے بجائے اصل زندگی آخرت کی فکر اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے پس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں اتنی خوبصورت ہوں گی وہ عورتیں تو تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے تو نیکی کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے دنیا میں جن اہل ایمان نے نیکیاں کی ہوں گی محنت کی ہوگی اللہ ان کی محنت کی قدردانی فرمائے گا اور احسان فرما کر یہ جنت کی نعمتیں ان کو عطا فرمائے گا فَبِيَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے یہ ذکر تھا عام اہل جنت کا اب ذکر آرہا ہے جو مقرب اہل ایمان ہوں گے جن کو زیادہ بڑی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے ان کا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور ان دونوں کے علاوہ دو جنات دو باغات اور بھی ہیں فَبِيَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے مُدْحَام مَتَانِ نہائیت گہرے سبز رنگ کے فَبِيَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے فِيهِمَا عَيْنَانِ اِنَ الدَّعَقَطَانِ ان دونوں باغات میں شدت سے جوش مارنے والے دو چشمیں ہیں خوب بہرہے ہوں گے فَبِيَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے فِيهِمَا فَاقِحَتُو وَنَخْلُ وَرُمَانِ ان دونوں باغات میں میوے اور خجور اور انار ہوں گے فَبِيَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے یہ ان پھلوں کا ذکر ہے جو عرب میں موجود تھے اولین خطاب ان سے ہی تھا تو وہ جن چیزوں سے واقف تھے ان کا ذکر ہے ورنہ اصل تو نعمتیں وہاں کیا ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ان نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کی دل میں اس کا خیال تک گیا اللہ ہمیں اس بات پر یقین عطا فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق اللہ زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیں جنت کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ان میں امدہ سیرت والی خوبصورت عورتیں ہوں گی صرف خوبصورت نہیں کہا قرآن نے امدہ سیرت والی بھی اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ہمیں تلقین ہے کہ جب رشتہ تیہ کرنے کا ارادہ ہو تو دینداری کو ترجیح دیا کرو خوبصورتی کو نہیں تو قرآن نے کہا کہ وہاں امدہ سیرت والی اور خوبصورت عورتیں ہیں یعنی ہوریں فَبِأَيَّا لَا اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ بس تم اپنے ربکین کی نعمتوں کو جھٹلاوگے خیموں میں پردہ نشین عورتیں ہوں گی پھر قرآن عورت کی شرم و حیاء کو بیان کر رہا ہے وہ جنتی عورتیں بھی پردہ نشین ہوں گی شرم و حیاء کا پیکر ہوں گی تو جن عورتوں کو جنت چاہیے ان کو ان عورتوں جیسی صفات اختیار کرنی ہوں گی کہ آج اس دنیا میں رہتے وہ شرم و حیاء کا پیکر بنے اللہ ہماری بہنوں کو ہماری خواتین کو پردے کی توفیق عطا فرمائے خیموں میں پردہ نشین وہ ہورے ہوں گی جنت کی عورتیں ہوں گی بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے اور ان سے قبل انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہوگا نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے سبز خوبصورت نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے آرام یا آرام ہوگا پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے وہ یہ جواب ہمیں بھی دینا چاہیے جو جنات نے دیا تھا جامع ترمیسی کی حدیث میں تفصیل ہے لَا بِشَيْ مِنْ نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدِ اے اللہ تیری نعمتوں میں سے ہم کسی ایک نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے اور تمام شکر تمام تعریفِ اللہ تیرے ہی لیے ہے تبارک اسم ربک دل جلال والاکرام اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عظمت والا احسان فرمانے والا رب اس کا نام بڑا ہی برکت والا ہے اب صورت الواقع کا آغاز ہو رہا ہے اس میں بھی مزامین وہی بیان ہوئے ہیں جو صورت الرحمن میں تھے لیکن ایک ریورس آرڈر میں آئے ہیں اکسی ترتیب کے ساتھ قرآن حکیم کی عظمت صورت الرحمن میں سب سے پہلے بیان ہوئی تھی اس صورت مبارکہ میں سب سے آخر میں بیان ہوگی پھر صورت الرحمن میں سب سے پہلے جو مجرمین تھے ان کا ذکر آیا تھا یہاں نمبر دو پر مجرمین کا ذکر آئے گا جہنم والوں کا پھر صورت الرحمن میں ذکر آیا تھا اصحاب الشمال کا یعنی عام اہل جنت کا وہ ذکر بھی یہاں پر آئے گا اور مقرف فرشتوں کا ذکر اس مقام پر سب سے پہلے آئے گا یعنی ترتیب یہ ہے کہ صورت الرحمن میں عظمت قرآن سب سے پہلے تھی یہاں سب سے بعد میں آئے گی پھر یہاں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ مقرف اہل ایمان کا ذکر ہے جو دوسرے نمبر پر آئے گا پھر تیسرے نمبر پر نافرمانوں کا ذکر آئے گا اور پھر عام اہل جنت کا بھی ذکر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پہلے رکومے اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا ہے مقرف اہل ایمان کا اور اصحاب یمین کا یعنی جو دائے ہاتھ والے ہوں گے عام اہل جنت اذا وقعت الواقعہ یاد کرو جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی یعنی قیامت لئیسا لوقعاتیہا کاذبہ اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے وہ یقینی شہ ہے واقعہ ہو کر رہے گی خافرت و رعافعہ پست کرنے والی اور کسی کو بلند کرنے والی دنیا میں بہت سے لوگ اونچے بنتے ہیں تکبر کرتے ہیں لیکن وہ پست کر دیے جائیں بہت سے لوگ مغلوب کیا گیا جو دیندار تھے اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے یہ قیامت ان کو بلند کر دے گی اذا رجت الارض و رجا جب زمین سخت زلزلے سے لرزنے لگے گی و بست الجبال و بسا اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے فقانت حباء منبثہ اور پھر اڑتا ہوا غبار ہو جائیں گے و کن تم اذواجا ثلاثا اور تم تین قسم کے لوگ ہو جاؤ گے فاسحاب المیمنتی ما اسحاب المیمنہ تو دائیں ہاتھ والے ما شاء اللہ دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں و اصحاب المشعمتی ما اسحاب المشعمہ اور بائیں ہاتھ والے افسوس کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے یعنی اہل جہنم و السابقون السابقون اور سقت لے جانے والے کیا ہی خوب ہیں سقت لے جانے والے اولائک المقربون یہی ہیں جو مقرب کیے گئے ہیں اب یہ وہ اہل ایمان کے جو خاص جنتوں کے مستحق منایا جائیں گے ان کا ذکر اب اس سور مبارکہ میں پہلے آ رہا ہے فی جنات نعین نعمتوں والے باغات میں ثلت من الاولین بہت سے ہوں گے پچھلے لوگوں میں سے وقلیل من الاخرین اور کم ہوں گے بعد والوں میں سے اس آیت مبارکہ سے کچھ پریشانی ہو جاتی ہے کہ جو مقرب لوگ ہیں جن کو عالی جنت عطا کی جائیں گی وہ پچھلے لوگوں میں سے تو زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں سے کم ہوں گے اس کے حوالے سے وہ فسیلین کی کچھ آرہاں ہیں مثلا ایک رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو پہلا گروہ ہے صحابہ اکرام ان میں سے مقرب زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں سے کم ہوں گے ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہر ہر دور میں جب دین مغلوب ہوگا تو اس مغلوبیت کے دور میں جو پہلے آگے بڑھیں گے جیسے صحابہ بھی پہلے آگے بڑھیں تو جو پہلے سبقت کرنے والے ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے اور جو بعد میں آنے والے ہوں گے ان کی تعداد مقربین میں کم ہوں گے فلت من الاولین پہلوں میں سے زیادہ ہوں گے وقلیل من الاخرین اور بعد والوں میں سے کم ہوں گے علی سرور موضون سونے سے مرسہ کیے گئے تختوں پر ہوں گے متقیعین علیہ متقابلین تکیعہ لگائے ہوئے ہوں گے اس پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے انتہائی قیمتی جوائرات سے ان کے پلنگ جو ہیں ان کی مسہریاں وہ مزین کی جائیں گے اس پر وہ بیٹھا کریں گے اور آرام ہی آرام ہوگا یتوفو علی ملدان مخلدون ان کے ارگرد لڑکے پھریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے نوجوان ہی رہیں گے خدمت گزار ہوں گے بی اکوابی واباریق وکأسی ممعین پیالے اور کوزوں کے ساتھ اور صاف ستری شراب کے پیالوں کے ساتھ لا يصدعون عنہ بلا ينذفون نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ ہی ان کی اقلوں میں فطور آئے گا پاکیزہ شراب ہے جو اللہ وہاں پر اہل ایمان کو عطا فرمائیں گے وَفَاقِحَتِ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ اور اس قسم کے میوے جو وہ پسند کریں گے جو چاہیں گے ملے گا وَلَحْمِ قَيْرٍ مِمَّا اِشْتَهُونَ اور پرندوں کا گوش جو وہ چاہیں گے وَحُورُنْعِينَ اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں کَأَمْثَالِ اللُؤْلُئِ الْمَقْنُونَ جیسے موٹی ہو چھپا کر رکھے گئے پھر قرآن حکیم عورت کی شرم و حیاء کو بیان کر رہا ہے کہ جنت کی جو عورتیں ہیں ان کو بھی اس طرح پوشیدہ رکھا جائے گا جیسا کہ موٹیوں کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے سی پی کے اندر یہ ہے جو عورت کی شرم و حیاء کو بار بار قرآن حکیم بیان کرتا ہے جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے اس میں نہ کوئی وہ بیکار بات سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی بات انتہائی پاکیزہ محل ہوگا مگر یہ کہ ان کا کلام ہوگا سلام اور سلام جب بھی ملاقات ہوگی ایک دوسرے کو گریڈنگز دیں گے سلام پیش کریں گے اب عام اہل جنت کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ بَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ اور دائیں ہاتھ والے دائیں ہاتھ والے کیا یہ خوب ہیں فِي صِدْرِ مَخْضُود وہ بے کاٹے کی بیریوں میں ہوں گے اب ان بیریوں کو دنیا کی بیریوں پر قیاس نہ کیا جائیں جنت کی نعمتوں کا تو تصور بھی ہم نہیں کر سکتے یہ تو ہمارے مشاہدات میں سے کچھ باتیں اللہ نے بیان فرمائی وَقَلْحِم مَمْدُودُ وَتَهْدَرْتَهْ كَیْلِهُ ہوں گے وَضِلِّم مَمْدُودُ اور دراز سایہ ہوگا وَمَا اِمْمَسْكُوبُ اور گرتا ہوا پانی یعنی کہ کہیں آپ شارعے ہوں گے کہیں چشمیں بہرے ہوں گے وَفَاقِحَتٍ كَثِيرًا اور کسرس سے میوے ہوں گے لَا مَقْطُعَتٍ وَلَا مَمْنُوعًا نہ وہ ختم ہوں گے اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی یعنی موسم کے تغیرات کا مسئلہ آنی ہوگا جیسے ہمارے دنیا میں یا سپلائی کے شارٹیج ہوگی ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہوگا بکسرہ سب چیزیں آویلیبل ہوں گی وَفُرُشِ مَرْفُوعًا اور اونچے اونچے فرش ہوں گے مراد یہ ہے کہ ان کی جو مسہریاں اور پلنگ وغیرہ ہوں گے اونچے اونچے ہوں گے اور ان پر بڑے عمدہ قسم کے غالیچے اور قالین یہ بیشے ہوں گے اس کے طرف اشارہ ہے وَفُرُشِ مَرْفُوعًا اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے خوب ان کی تخلیق فرمائی ہے بس ہم نے انہیں قواری بنایا ہے اُرُو بَنْ اَتَرَابَ محبت کرنے والی اور ہم عمر بنایا ہے ایک حدیث میں جو کہ جام ترمیزی میں ہے ذکر کیا گیا ہے کہ اہل جنت کی عمر تیس برس ہوگی یہ بھرپور جوانی ہوتی ہے انسان کی تاکہ بھرپور طریقے پر انسان وہاں کی نعمتوں سے استفادہ کر سکے عُرُو بَنْ اَتَرَابَ محبت کرنے والیاں ہم عمر بنایا ہے لِأَصْحَابِ الْيَمِين دائیں ہاتھ والوں کے لیے اسی کے ساتھ دوسرے رقوع سور مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے اس میں ان نیک لوگوں کا کچھ بیان اور ہے اور پھر مجرمین کا ذکر آئے گا ثُلَّتُ مِنَ الْاوَلِين بہت سے ہوں گے پچھلوں میں سے وَثُلَّتُ مِنَ الْآخِدِين اور بہت سے بعد والوں میں سے بھی ہوں گے اب اس سے پہلے ہم نے تذکرہ پڑھا تھا مقرب لوگوں کی جنت کا اس کے متعلق فرمائے کہ پہلوں میں سے زیادہ ہوں گے بعد والوں میں سے کم ہوں گے اللہ ہمیں اول دوسری کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر یہ ہے کہ جو عام اہل جنت کا معاملہ ہے یہ پچھلے لوگوں میں سے بھی زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں سے بھی زیادہ ہوں گے بخاری شریف کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جنت والوں میں سے ایک تہائی تعداد ون تھرڈ وہ میری امت کے لوگوں کی ہوگی اس پر صحابہ خوش ہوگا اور انہیں اللہ اکبر کہا پوری انسانیت کو شامل کیجئے اس کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک تہائی تعداد جنت میں میری امت کی ہوگی اللہ ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے اور اس کے لئے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب اس کے بعد تیسرے گروہ کا ذکر آ رہا ہے مجرمین اور نافرمان وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ گرم ہوار کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے وَضِلِّمِ يَحْمُومِ اور دھوئے کے سائے میں ہوں گے یعنی سایا بھی اگر ہوگا تو وہ تپش والا ہوگا دھوئے ہی دھوئے ہوگا لا باردی ولا کریم نہ کوئی تھنڈک ہوگی اور نہ ہی فرحت والا ہوگا اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ بے شکر اس سے پہلے وہ بڑے خوشحال تھے دنیا کے اندر بڑے مست تھے وَكَانُوا يَسْرُونَ عَلَى الْحِنْتِ الْعَظِيمِ اور وہ بھاری گناہ پر اسرار کرتے تھے وَكَانُوا يَقُولُونَ اور وہ کہتے تھے اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَامَ وَعِظَامًا اَيْنَا لَمَبْعُوثُونَ کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیان ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اَوَا آبَاءُنَ الْاوَّلُونَ کہ ہمارے باب دادہ بھی زندہ کیے جائیں گے جو گزر چکے قُلْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اِنَّ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ بے شک پشلے بھی اور بعد والے بھی لَمَجْمُوعُونَ إِلَا مِقَاطِ يَوْمِ مَعْلُومِ ایک مقررہ دن کے وقت پر ضرور جمع کیے جائیں گے ثُمَّ اِنَّكُمَ اَيُّهَا قَالُونَ الْمُكَذِّبُونَ پھر بے شک اے جھٹلانے والے گمراہ لوگوں لَآکِلُونَ مِنْ شَجَرِ مِنْ ذَقُومِ یقیناً تم زقوم کے درخ میں سے کھانے والے ہو فَمَالِئُونَ مِلْحَلْبُتُونَ بس اسی سے پیٹ بھرنا ہوگا انتہائی کانٹے دار انتہائی زہریلا اس سے رس نکلتا ہوگا فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ سو اس پر پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی یہ کانٹے جب فسیں گے گلے میں تو پینے کے لئے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا فَشَارِبُونَ شُرْبَلْحِيمِ تو پینا ہوگا پیاسے اوٹ کی طرح اوٹ کی ایک بیماری ہو جاتی ہے جس نے وہ بار بار پانی پیتا رہتا ہے فرمایا پیاسے اوٹ کی طرح پینا ہوگا حَادَا نُذُلْهُمْ يَوْمَ الدِّينِ یہ ہے ان کی مہمانی بدلے کے دن اس سے ان کی زیافت کی جائے اللہم آجرنا من النار اے اللہ ہمیں آ کے عذاب سے محفوظ فرما یہ ہے حقیقت ہے جو قرآن نے بیان کی یہ دو ہی نتائج ہیں جو قیامت میں ہیں یا تو جنت ہے اللہ کی یا اس کی طرح سے جہنم ہے اب یہ ہم تیہ کریں ہمیں کیا بنانا ہے دنیا بنانی ہے کافروں کی بھی بن رہی ہے خوب بن رہی ہے اللہ دے دے گا اللہ کیا کوئی کمی نہیں دیکھیں کیا آخرت کی کسٹ پر آخرت کی قیمت پر تو یہ سب کچھ ہے جو اللہ نے وہاں پیدا کی اور اگر آخرت بنانی ہے تو اللہ ہدایت مانگنے والوں کو ہدایت دیتا ہے سورہ اشورہ آیت نبتیرہ یاہدی علیہی میونیب اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ ہمیں اہل جنت والے عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان عامال سے بچائے جو انسان جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں اب اس کے بعد بڑے جلالی انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور قدرتوں کو بیان فرمایا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو پس تم تصدیق کیوں نہیں کرتے بھلا دیکھو جو تم نطفہ ڈالتے ہو کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں یہ سارا تخلیق کا عمل خود تمہاری تخلیق بھی ہم کریں گے تم کرنے والے ہو ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں عَلَىٰ أَن نُمَدِّلْ أَمْثَالَكُمْ کہ تم جیسی اور قوم بدل دیں تمہاری جگہ کسی اور کو پیدا کر دیں ہم اس سے عاجز نہیں ہیں وَنُنْشِيَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اور ہم تمہیں پیدا کریں اس صورت میں جو تم نہیں جانتے اس تخلیق میں پیدا کر دیں جس کا تمہیں علمی نہیں ہے ہم ہر چیز پر قادر ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْعَدَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اور یقیناً تم پہلی تخلیق کو جان چکے ہو تو تم غور کیوں نہیں کرتے تم خود پیدا نہیں ہوئے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو غور کیوں نہیں کرتے اَفَرَائِتُمْ مَا تَحْرُثُونَ بھلا دیکھو جو کچھ تم بوتے ہو اَأَنْتُمْ تَذْرَعُونَهُ اَمْنَحْنُ الزَّارِعُونَ کیا تم اس کو کاش کرتے ہو یہ ہم کاش کرنے والے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں فَغَلْتُمْ تَفَقَّهُونَ پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ کہ بے شخم پر تو تعوان پڑ گیا ہے بَلْنَحْنُ مَحْرُومُونَ بلکہ ہم تو محروم رہ جانے والے ہیں ایک بیش تم زمین میں ڈالتے ہو نا وہ بیش بھی تم نے پیدا نہیں کیا ہے کون اس کی رکھوالی کرتا ہے اندھیروں میں زمین کے کون اس کی نشنوما کرتا ہے کون اس کو مناسب ہوا دیتا ہے کون اس کو مناسب روشنی دیتا ہے کون اس کو تباہ ہونے سے برباد ہونے سے بچاتا ہے تم کی اللہ تو پھر اللہ کو نہیں مانتے یہ ہے اللہ کا سرچنگ کوئسن کا انداز اور بڑا جلالی انداز اس مقام پر اَفَرَعِتُمُ الْمَا الَّذِي تَشْرَبُونَ بھلا تم دیکھو پانی جو تم پیتے ہو اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِي اَمْنَحْنُ الْمُنزِلُونَ کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یہ ہم اتارنے والے ہیں غور کرو ذرع اس پر اگر ہم چاہیں تو اسے بالکل کڑوا بنا دیں کھارا بنا دیں فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے اَفَرَعِتُمُ الْنَارَ الَّتِي تُورُونَ بھلا تم دیکھو وہ آگ جو تم جلاتے ہو اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْنَحْنُ الْمُنشِئُونَ کیا تم نے اس کے درخ پیدا کیے ہیں یا ہم پیدا کرنے والے ہیں نَحْنُ جَعَلْ لَهَا تَذْكِرَتَ وَمَتَاعَ لِلْمُقْوِينَ ہم نے اسے یعنی درخ کو نصیت بنا دیا ہے اور مسافروں کے لیے نفع کا ذریعہ بنا دیا ہے وہ اس میں آرام بھی کرتے ہیں اسے آگ بھی جلا لیتے ہیں یہ سب کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا تو تم اللہ کو کیوں نہیں مانتے اس کا شگر کیوں نہیں ادا کرتے اس کے احکامات پر عمل کیوں نہیں کرتے یہ ہر انسان سے اللہ کا خطاب ہے چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ انپڑھا ہو ہر انسان سے اللہ کا یہ ایڈریس ہے یہ ہے قرآن کا اجاز اس عدبار سے یہ آسان ترین کتاب ہے جو ہم نے پڑھا سورة القمر آیت نمبر سترہ آیت نمبر بائیس آیت نمبر بتیس آیت نمبر چالیس وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لَيَذْذِكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ یقیناً قرآن کو ہم نے نصیت کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو نصیت حاصل کرے اب یہ چودہ سو برس پہلے کا انسان وہ بھی غور کر سکتا تھا اس پر آج کے دور کا سائنٹیفک مائنڈ ڈھکنے والا انسان بھی ان نعمتوں برغور فکر کرے گا تو دنگ رہ جائے گا فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمُ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان فرمائیے اس کے بعد اس سورہ مبالکہ کا تیسرا اور آخری رکو ہے اس میں قرآن کی عظمت کا بیان ہے موت کا ذکر ہے اور آخرت کے نتائج کو بیان کیا گیا ہے فَلَا أُقْسِمُو پس میں قسم کھاتا ہوں بی مواقع النجوم ستاروں کے گرنے کے مقام کی ایک رائے اس کے متعلق ہمارے دور کے مفسرین کی یہ ہے کہ شاید یہ اشارہ ہے بلیک ہولز کی طرف کہ جہاں جا جا کر بڑی بڑی گیلیکسیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں مٹی چلی جا رہی ہیں فَلَا أُقْسِمُو بس میں قسم کھاتا ہوں بی مواقع النجوم ستاروں کے گرنے کے مقام کی وَإِنَّهُ لَقَسْمُ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٍ اور اگر تم غور کرو تو یہ بڑی عظیم قسم ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ بے شکِ قرآن بہت عزت والا کلام ہے فی کتاب مقنون ایک پوشیدہ کتاب میں یعنی لوہ محفوظ میں محفوظ ہے لَا يَمُسْهُ إِلَّا الْمُطَهَرُونَ اسے پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اب اس میں ایک رائے مفصلین کے تو یہ ہے کہ فرشتے مراد ہیں لوہ محفوظ کے پاس وہی فرشتے موجود ہیں ایک مسئلہ فقہہ نے یہ بھی بیان کیا کہ قرآن حکیم کے آداب میں سے یہ عدب ہے کہ جب ہم قرآن کو ہاتھ لگائیں تو ہمیں باوضوح ہونا چاہیے اس عدب کا خیال لکھنا چاہیے اور ایک گہرہ مفہوظ اس کا یہ ہے کہ قرآن سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کا تسکیہ ہو چکا ہو اگر دل پاک نہ ہو نیت درست نہ ہو تو قرآن سے استفادے کا موقع نہیں ملے گا یہی بات قرآن نے کہی سورة البقرہ آیت نمبر دو ہدر للمتقین یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لئے ہدایت ہے تو دلوں کا صاف ہونا نیتوں کا درست ہونا اندر کا باطن پاک ہونا یہ ضروری ہے قرآن سے استفادہ کرنے کے لئے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے سلمان فاسی رضی اللہ تعالی عنہ حق متلاشی تھے ایران سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ گئے اور ابو لہاب چچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پاک نہیں ہے نیت درست نہیں ہے ارادہ نہیں ہے تڑپ نہیں ہے اللہ کے رسول نے سنایا لیکن اس کو ہدایت نہیں ہے اسے پاکیزہ لوگوں کے سوا اور ہاتھ نہیں لگا سکتے نازل کیا گیا ہے تمام جہان والوں کے رب کی طرف سے تو کیا تم اس بات کا یعنی قرآن کا انکار کرتے ہو اور تم نے اپنا حصہ یہ بنائے کہ تم اسے جھٹلاتے ہو یہ مشیقین مکہ سے بھی خطاب اور ہر دور کے ہر انسان سے بھی اللہ کا خطاب ہے کہ وہ اپنے اندر جھاک کر دیکھے کہ میرا اس قرآن کے ساتھ رویہ کیا ہے ایک جھٹلانا کافروں کا جھٹلانا ہوتا ہے کہ ماننے سے انکار کر دیا جائے اور ایک جھٹلانا ہوتا ہے ماننے والوں کا جھٹلانا کہ وہ مانتے تو ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن اس کی طرح توجہ نہ کرتے ہوں اس کے لئے اپنے عقاد کو فارغ نہ کرتے ہوں اس کو پڑھنے کی اس کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی اسے پھیلانے کی کوشش نہ کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینے کی توفیق اطاف فرمائے کہ کہیں یہ آیات ہمارے لئے تو نہیں اللہ اس مرے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے اور اس قرآن سے تعلق قائم کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِلْهُ الْقُومِ تو پھر کیوں نہیں جب کسی کی جان حلق کو پہنچ جاتی ہے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے وَأَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْذُرُونَ اور اس وقت تم تکتے رہتے ہو دیکھتے رہتے ہو کہ موت آ رہی اس کو وَنَحْنُ أَقْرَبُ عِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَا كِلَّا تُبْصِرُونَ ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے سور قوف میں ہم بڑھ چکے آیت نمبر سولہ میں کہ نَحْنُ أَقْرَبُ عِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں فَلَوْلَا اِنْكُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تو کیوں نہیں اگر تم خود مختار ہو تم سمجھتے ہو کہ تم پر کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں اپنے آپ کو آزاز سمجھ رہے ہو تَرْجِعُنْهَا اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ تو اس کی روح کو لٹا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو معلوم ہو جائے گا کہ تم بے بس ہو جیسے یہ ویسے تم بھی ہو نہیں لٹا سکتے اس کی موت کو گویا تم اپنی موت کو دفع نہیں کر سکتے اپنی موت سے بچ نہیں سکتے ہو تم اس کو دور نہیں کر سکتے ہو اب نتائش کا ذکر آرہا ہے جو تفسیراً اس سورہ مبارکہ میں پہلے آ چکے ہیں فَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرْوَبِينَ پس اگر وہ مقرب لوگوں میں سے ہو فَرَوْهُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّةُ نَعِيمِ تو راحت ہے اور عمدہ رزق ہے اور نعمتوں کے باغات ہیں وَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ اصْحَابِ الْيَمِينَ اور اگر وہ دائے ہاتھ والوں میں سے ہے فَسَلَامُ اللَّكَ مِنَ اصْحَابِ الْيَمِينَ تو تم پر سلامتی ہو اے وہ شخص کے جو دائے ہاتھ والوں میں سے ہے وَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ الْمُقَذِبِينَ اَقْبَالِينَ اور اگر وہ ہے جھٹلانے والوں میں سے گمراہ لوگوں میں سے فَنُذُلُ مِنْ حَمِيمِ تو اس کی مہمانی ہے کھولتے ہوئے پانی میں سے وَتَصْلِيَةُ جَحِيمِ اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اللہمہ اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ سرما اللہمہ اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةِ اے اللہم تُسْحِ جنت کا سوال کرتے ہیں اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُ الْيَقِينَ بے شک یہ یقینی حق ہے قیامت آئے گی محاسبہ ہوگا لوٹائے جاؤگے اللہ کی طرف اور یہ نتائج واقعتاً نکلیں گے حق ہے یا اللہ کی طرف سے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَوْدِينَ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے ابودعو شریف میں حدیث ہے اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی تلقین فرمائی کہ نماز میں رکو میں یہ پڑھا کریں سبحان ربی العظین پاک ہے میرا اللہ میرا رب جو عظمت والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحا للہ ما فی السماوات والارضی وہوالعظید الحکیم اب صورت الحدید کا آغاز ہو رہا ہے سات مکی صورتوں کا ہم نے مطالعہ کیا سور قوف سے لے کے صورت الواقعہ تھا قرآن حکیم کی مکی مدنی صورتوں کے گروپس کے اعتبار سے یہ چھٹا گروپ اس وقت جاری ہے سات مکی صورتوں کا ہم نے مطالعہ کر لیا الحمدللہ اب دس مدنی صورتیں آرہی ہیں مفتقللل سورت الحدیث سے لے کے سورت تحریم تک قرآن حکیم تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے ویسے تو سائس کے اعتبار سے چار طویل ترین مدنی صورتیں ہم پڑھ چکے بلکل آغاز میں سورت البقرہ سورال عمران سورت النساء سورت المائدہ وہ سائس کے اعتبار سے طویل ترین یہ تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا گلدستہ ہے کہ دس مدنی صورتیں ایک ہی مقام پر آئیں ان صورتوں کی چند خصوصیات ہیں یہ صورتیں مدنی دور کے آخری سالوں میں نازل ہوئی ہیں سن پانچ ہجری سن چھے ہجری سوائے سورت الحشر کے وہ تقریبا سن چار ہجری میں نازل ہوئی یہ وہ دور تھا کہ نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے نفاق کا مرض بھی کھل کر سامنے آ چکا تھا اس دور میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں ان صورتوں میں ہم دیکھیں گے ذرا جھنجھوڑنے کا انداز بھی اللہ کے طرف سے جو نئے آنے والوں میں ایمان کی کمزوری تھی اس پر جھنجھوڑا گیا ہے اور یہی وہ صورتیں کہ آج امت مسلمہ کے لیے اہم ترین مقام قرآن کا یہی صورتیں آج ہم بھی ایمان کے دعوے کرتے ہیں تقاضوں پر عمل نہیں کرتے اسی بات پر ان صورتوں میں بار بار اللہ کی طرف سے زوردار انداز میں جھنجھوڑا گیا ہے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اسی طرح ان صورتوں میں طویل مدنی صورتوں کے خلاصے اللہ نے بیان فرما دی نفاق کو ہم نے تفصیل سے پڑھا صورت النساء صورت توبہ میں ایک ہی صورت میں جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا گیا صورت المنافقون میں ایمان کی تفاصل ہم نے پڑھی مدنی صورتوں میں ایک ہی صورت صورت تغاون میں اس کو جمع کر دیا گیا جہاد و قتال کے تفاصل بار بار قرآن حکیم میں آئی مدنی صورتوں میں ایک ہی صورت صورت و صف میں اس کو جمع کر دیا گیا یوں طویل مدنی صورتوں کے مزامین کا خلاصہ بھی ہے جو ان صورتوں میں آیا گدشتہ لوگوں یا مشرقین اور یہود کا ذکر کیا گیا ہے بطور عبرت کے ان صورتوں میں تاکہ ان کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یہ ان صورتوں میں بات آ رہی ہے کہ ہمارے فرائز ہماری دینی ذمہ داریاں زوردار انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں ان کو واضح فرمایا ہے صورت الحدیر میں ان شاء اللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا خطاب ہے امت مسلمہ سے امت مسلمہ کی حیثیت میں بیسے تو اللہ کے کئی تقاضے ہیں نماز ادا کرو زکاة ادا کرو روزہ رکھو حج کرو لیکن امت جس کام کے لئے پیدا کی گئی اس کام کی ذمہ داری کی ادائی کے لئے اس صورت مبارکہ میں بار بار ہمیں جنجھوڑا بھی گیا ہے اور ہمیں موٹیویٹ بھی کیا گیا ہے تو گویا امت مسلمہ سے خطاب ہے اس صورت مبارکہ میں امت مسلمہ کی حیثیت میں تو کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں کیا اللہ کے ہم سے تقاضے ہیں دین ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نمائع فرمایا انفاق کا ذکر بھی آئے گا جہاد کا ذکر بھی آئے گا دین کے لئے محنت کرنے کا ذکر بھی آئے گا نفاق کا ذکر بھی آئے گا کہ وہ لوگ جو دین کی محنت سے جی چوراتے ہیں پہلے رکو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ چھے آیات جو ہیں پہلی اللہ نے بڑی جامعیت کے ساتھ اس میں اپنی صفات کو بیان فرمایا ہے اور اس کے بعد پانچ آیات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں دین کے تقادوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تسبیح بیان کی ہر شئے نے اللہ کے لئے جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہے وَهُوَ الْعَذِيدُ الْحَكِيمُ اور وہ اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے ان دس صورتوں میں ہم دیکھیں گے کہ چھے صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے صورتوں کا آغاز فرمایا تسبیح سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہر شئے آسمانوں اور زمین میں وَهُوَ الْعَذِيدُ الْحَكِيمُ اور وہ اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے جہاں اس کو کامل اختیار حاصل ہے وہاں اپنے اختیار کو وہ حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے ادروائز دنیا کے اندر کہا جاتا ہے پولیٹیفل سائنس میں اٹھاریڈی ٹینٹس ٹو کرپٹ جہاں بھی اٹھاریڈی ہوگی وہاں کرپشن آ جائے گی اور جہاں مکمل اختیار ہوگا تباہی بھی مکمل آئے گی لیکن اللہ کا جو اختیار ہے اللہ استعمال فرماتا ہے تدبیر کے ساتھ حکمت کے ساتھ لَهُو مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْدُ اسی اللہ کے لئے باشاہتِ آسمانوں اور زمین کی يُحِي وَيُمِي وہی زندگی عطا فرماتا ہے وہی موت دیتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير اور وہ اللہ ہر ہر شے بر قدرت رکھنے والا ہے اب یہ انداز ہے اللہ کا جو اللہ نے اپنے صفات بیان فرمائی کیونکہ آگے آرے ہیں تقاضِ دین کے تو بتایا جارہا ہے کہ جو انویٹیشن تمہارے پاس آرہا ہے اللہ کے طرف سے اس کو معمولی نہ سمجھنا یہ اس اللہ کے تقاضے ہیں جو یہ یہ قدرت رکھنے والا ہے ہر ہر شے بر قدرت رکھنے والا ہے وہی اللہ اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے یہ قرآن حکیم کا بڑا گہرہ مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جس میں بڑے آسان الفاظ میں اس کا مفہوم سامنے آتا ہے جامع ترمیزی میں دعای الفاظ ہیں اَنْتَ الْاوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٍ اَلَّا تُوَوَّلَ تِرے سے پہلے کوئی شئے نہیں اَلَّا تُو آخر ہے تیرے بات کوئی شئے نہیں اَلَّا تُو ذاہر ہے تُس سے زیادہ کوئی شئے ظاہر نہیں اَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٍ اور تُو باطن ہے تُس سے زیادہ کوئی شئے پوشیدہ نہیں ہے کہنات نہیں تھی تب بھی اللہ تھا کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہی ہوگا کائنات کا ذرہ ذرہ ظاہر کر رہے گا اللہ کی ذاتِ مبارکہ موجود ہے اور وہ اتنا پوشیدہ ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور وہ اللہ ہر ہر شیعہ کا علم رکھنے والا ہے یہ دو صفات آیت نمبر دو کے اختتام پر ہر ہر شیعہ پر قدرت رکھنے والا اور آیت نمبر تین کے اختتام پر ہر ہر شیعہ کا علم رکھنے والا یہ صفات بار بار قرآن میں آئی ہیں اللہ قادر ہے دوبارہ زندگی تمہیں دے گا اللہ علم رکھتا ہے تمہارے عمال کا محاسبہ وہی کرے گا اور لفظِ کل آیا ہے اللہ کا کچھ تعرف ہمیں اللہ کی صفات سے ملتا ہے تو لفظِ کل میں ہمارے لئے پناہ ہے اللہ کتنا قادر ہے ہر ہر شیعہ پر قادر ہے اللہ کتنا جانتا ہے بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ہر ہر شیعہ کا علم رکھنے والا ہے اسی لفظ میں ہمارے لئے پناہ ہے ورنہ ہم اللہ کی حقیقت جیسا کہ وہ ہے سمجھ نہیں سکتے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا چھے دنوں میں ثُمَّ السَّبَاءَ عَلَى الْعَرْش پھر وہ عرش پر متمکن ہوا یہ تمام باتیں کہ چھے ایام اور عرش یہ متشابہات میں سے يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے وَمَا يَنْذِرُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے اور جو اوپر چڑھتا ہے زمین میں جانے والے بیج یا کیڑے اور زمین سے نکلنے والے پودے اوپر سے برسنے والی بارش اوپر جانے والی دعائیں یا فرشتے یا انسانوں کے عمال ہر شئے اللہ جانتا ہے جہاں کئی بھی تم ہوتے اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تمہارا کوئی قول تمہارا کوئی عمل اس کے علم سے باہر نہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے لَهُمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لیے آسمان اور زمین کی باشاعت ہے یہی الفاظ آیت نمبر دو کے ابتدامے بھی آیت ہے کہ دیکھو جو تقادے آرہے ہیں جو مطالبات آرہے ہیں اس کو لائٹ نہ لینا تیکر سیریسلی یہ اس حسیٰ کی طرف سے جس کی باشاعت ہے پوری آسمان اور زمین کی کل کائنات کی اگر ان تقاضوں کو سیریسلی تم نے نہیں لیا تو وہ پوری قوت کے ساتھ اختیار رکھتا ہے کہ تمہاری پکڑ فرمائے لَهُمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی اللہ کے لیے باشاعت آسمان اور زمین کی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُوا الْأُمُورِ اور تمام کاموں کا لوٹنا اللہ ہی کے طرف ہے محاسبہ ہوگا اس محاسبے کو ایک آنٹیبلیڈی کو سامنے رکھتے ہوئے آج اللہ کے طرف سے آنے والے تقاضوں پر عمل کر لو يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُدُورِ اور وہ سینوں کے رازوں تک سے بھی واقف ہے کیا تمہارے اندر ارادیں ہیں نیتیں ہیں جو جنم لے رہے ہیں تمہارے سینوں میں اللہ جانتا ہے اس کے احکامات آ رہے ہیں تمہارا ایٹیٹیوٹ کیا ہے اللہ اسے جانتا ہے اللہ ہمیں ان صفات کا یقین عطا فرمائے اور اپنے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وَآخرُ دَعْوَانَا نِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ